آپ کا بیپار باندیا چار دن دکان اچھی چل رہی ہے اور چار دن بند ہو رہی ہے تو مہاراج تھوڑی سی کالی تلی لینا مہاراج اس میں ایک بمول کا کانٹا لینا کالی تل بمول کا کانٹا اور کسی برکش کی پانچ پتیاں لینا اس کو لے کر اپنے دکان میں بیپار میں یا جس کو کوشش دینا لگ رہی ہو جس کا سواستگر بڑھو رہا مہاراج اس کا اس پر شکراتر یا اکیس بار اس پر سے اتار کر اور اتارنا کیا نام لے کر ہے او دھو تیشور مہادیو کونسا مہادیو ہے چم کے بلو جرہ او دھو تیشور مہادیو شیو جی کا ایک اوپار ہوا تھا او دھو ترو شنکر شنکر بھگوان کے اس قروض کو بھگوان شیو کے اس قروض کو برمہ جی نے گھوڑے کا روپے دیا اور گھوڑے کو سمدر میں ڈال دیا اس گھوڑے سے جلندھر ہوا تھا پھر جلندھر کا بھی برمہ جلندھا سے ہوا تھا اور تاکھ ساستر کہتا ہے کہ او دھو تیشور مہادیو کا جو روپ ہے وہ روک کا نیوارن کرنے کے لیے بیپار کی بھردھی کو آگے بڑھانے کے لیے آپ لوگوں نے کہیں کہیں دیکھا ہوگا کسی کسی کی آفیس میں دیکھا ہوگا کہ باستو ساستری کہتے ہیں کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کا پھوٹا لگا سنائے کینے سنائے ہارے بولو تو سنائے کینے کسی باستو والے کے باس جاؤگے نہ دو کرے کہ تمہارا آپ نے اچھا نہیں چل رہا تو دوڑتے ہوئے گھوڑے کا پھوٹو لگا جو گھوڑے چار پانچ گھوڑے توڑے رہے ہیں ان کا پھوٹو لگا کیوں کہتے ہیں اس کا کارنکہ ہے باستو ساستری ایسا کیوں بتاتے ہیں کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کا پورا اس کا ساستر پرمان شیو مہا پران کرتی ہے کہ شیو کا ایک روپ آودھوتیشور ہے جس کو برحمہ جی نے گھوڑے کا روپ دے دیا اور گھوڑے کا روپ دے کر اس کو سمودر میں ڈال دیا جس سے جلندھر کی اپتتی ہو تو اگر مان لوگ اگر پرابلم چل رہی ہے پار میں دکت آ رہی ہے ویوسائے میں تکلیف آ رہی ہے یا کسی نہ کسی روپ میں کوئی نہ کوئی کشت آپ کو لگ رہا ہے تو آودھوتیشور مہادیو کا نام لے کر کالی پلی بھرچ کی پتی اور ایک بمول کا کانٹہ لے کر اور آپ دکان میں سے اتار لو چاہے شریف پر سے اتار لو اس کو لے جاں کر کسی بھی چورہائے پر اس کو پٹک دھنجی چو رستے پر نہیں ڈال سکتے تو بہتے ہوئے پانی میں ڈال دی بہتا ہوا پانی نہ ملے تو پیپل کے بھرچ کے نیچے ڈال دی پر اس کو مکر راشی کے پروشک بھاو میں ہی ڈال دی پروشک بھاو کسی ویقتی نے مانو پڑے کوئی بھومی پر قبضہ کر لیا اور نہیں چھوڑ شمی پتر کی پانچ پتی کتنی پتیاں لینا ہے پانچ شمی پتر کی پانچ پتی بیل پتر کی گیارہ پتی مکر راشی میں پروشک کرتے سمیں سوری کا اسمن کرتے ہوئے سوری پیسے سات بار گھوما کر بھاگوان شیو کا نام مطر لیتے ہوئے جو شیو مہا پران کا مول مطر ہے شری شیو مہا پران کے مول مطر کا اسمن کر کر سوری پر سے گھوما کر شنکر بھاگوان کے شیولین پر جو سمرپت کر دیتا ہے اور چڑی ہوئی ایک بیل پتر شمی پتر اس ستھان پر ڈال دیتا ہے جو کبجہ نہیں چھوڑ رہا مہا رات چھے مہینے کے اندر وہ کبجہ چھوڑ کر بھاگتا نظر آتا ہے اس کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے سوری کا پڑتا ہے سوری کا پڑتا ہے اور ڈال کر سوری نرین بھاگوان کو درشن کرتے سمائے جل چھوڑتے سمائے اتر کی اور آپ کے گھر سے جب اتر کا جو بھاگ ہو اس اور جل کا بھاگ تھوڑا سا چھوڑے آخری کا بچا ہوا جو جل اور بیل پتر اور شمی پتر ہے ایک ساتھ جب کھوڑیں تو جتنا اپنے من میں بھاگ ہو کہ ہمارا اتنا کرجا ہے بابا وہ چھوڑ جائے یا کوئی پیسے نہیں دے رہا ہے اس کا بھی سمن کر سکتے ہیں کہ ہمارا اتنا اٹھیا لینا ہے اور وہ جل شمی پتر بیل پتر اسی سمائے پر نیچے ڈال دیں اس کا چھیتہ تھوڑا سپنے اوپر لے کر پرویش کر دیں مارک جیادہ سے جیادہ پانچ مہینے چھ مہینے کہیں نہ کہیں بابا اسی کرپا کر دیتا ہے کوئی سہیو کوئی دھن کوئی سمپدہ کوئی بیپار ایسا بنا دیتا ہے کہ پیسہ ہاتھ میں آتا ہے اور کرجا چھوڑ جاتا ہے یہ بابا ہی اور ایک بات کا یاد رکھنا ہمیں کسی سے لے کر نہیں دینا کر جائے بھاگوان سے یہ نیچے دن کرنا ہے ہم کو کہ بابا ہم کو ایسا بیپار دے ایسا دھن ہمارا خود کا دے جس سے ہم اپنے پیسے سے کرجا چکا ہے مالوں پڑے ادھر سے لیا ہم نے ادھر سے لیا ادھر سے لیا تو اس سے کرجے کا کوئی چکنے کا کرم نہیں آتا اس سے اور کرجا ہوگا پر چکے گا چکے گا نہیں ہم ادھر سے اٹھا کر ادھر دے رہے ہیں بس ٹھیک ہے ادھر سے اٹھا کر ادھر دے رہے ہیں تو یہ چکنا نہیں ہمیں رابت کرنا ہے بھاگوان سے کہو اتنا ہم کو ویبہ دے چوک جائے چوکے کی ایک پارکیو شیولنگ کا نرمان شمی بھرچ کے نیچے کریے پھر نیویدن کروں گا جس کو مرگی کی بیماری ہو مرگی کی تکلیف آتی ہو یا چکر آتے ہو فٹ کی بیماری ہو یا کسی بھی روپ میں آپ کام کرتے ہو اور آپ کو بھنناٹیں آتی ہو چکر آتی ہو اس کے لیے شیو مہا پران میں سندر امہا پران میں اور اسکند پران میں دونوں میں بہت سندر بندن کرا کہ ایک پارکیو شیولنگ کا نرمان شمی کے بھرچ کے نیچے کر پھر نیویدن کروں گا شمی کا بھرچ جانتے ہو بے لپتری کی بھرچ کا جو نرمان ہے وہ مات Pāravati کے نین اشرو سے ہوا ہے پردراجے بھرچ کا جو نرمان ہے وہ شنکربھگوانے کے نین اشرو سے ہوا ہے اور شمی بھرچ کا جو نرمان ہے امہ اور مہSon ان دونوں کے ملن سے دونوں کے بیٹھنے سے دونوں کی وارتہ سے جو نین اشرو بہا اور دونوں کا جو ملن ہوا اس سے شمی برکش کی پتی ہوئی ہے اس لیے سارے برکشوں میں اگر سریشتہ دی جاتی ہے 33 سکوٹی دیوتاؤں کی پوجن میں اگر کوئی پتی چڑھ سکتی ہے تو وہ شمی برکش کی پتیاں چڑھ سکتی ہے بیل پتری تو آپ درگا جی کو چڑھا دوگے شیو جی کو چڑھا دوگے گنیب جی کو چڑھا دوگے بشنو جی کو چڑھا دوگے برمہ کو نہیں چڑھتی بیل پتر باقی کیلئے سے دروہ کر رہتا ہے دروہ کن کن دیوتاؤں کو چڑھتی ہے تو اسی طرح شمی پتر کی پتیاں کسی بھی دیوی دیوتاؤں کو کسی بھی گرہ دیوتاؤں کو آپ سمرپت کر سکتے ہیں اس کو سوئی کار بات پر ایک بات یاد رکھنا جب شمی پتر کی پتیاں آپ سمرپت کریں تو شمی پتر کی ڈالی سمرپت نہیں ہونا چاہی جیسے ایک یہاں پر رکھی ہوگی کچھ ماتا ہوں نے چڑھائی یہ جو آپ نے چڑھایا ہے ڈالی کے سمیت یہ گلہ یہ ہم کو روگ کی اتپتی کرا کیا اتپتی کرا تھا روگ جیسے اگر ڈالی کے سمیت شمی پتر ہم اگر شنکر جی کو چڑھا دیتے ہیں یا کسی بھی دیوتاؤں کو چڑھا دیتے ہیں اس سے ہمارے کمر میں گھٹنے میں پیٹھ میں سر میں درد پندرہ دن کے بعد میں چالو ہونا پرارم ہو جاتا ہے دیرے 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 وہ درد چالو ہوتا ہے اس لئے شمی پتر کا ایک نیم ہے کہ اس کی پتی کو توڑا جاتے ہیں اس کی پتیوں کو توڑ کر پھر وضوانوں کو سمرپت کروا پر ڈالی سمرپت نہیں ہے ڈالی کا سمرپت نہیں ہے اور کتنا سندھا لکھا ہے بیل پتر کی ڈالی بھی ہے نا اگر بیل پتر کی مان لو ڈالی بھی چڑھ گئی ہے تو وہ سکار ہوگی پر شمی پتر کی ڈالی سمرپت نہیں ہے اس کی پتیوں کوڑ کرتے ہیں مارا پر جلدی جلدی میں آپ لوگ کو ہو سکتا ہے کہ بھاؤ آپ کا اتنا زیادہ رہتا ہے نا اتنا بھگوان سے تم پریم کرتی ہو نا تو بھگوان پر بس اس نے اپنا انڈیلنے کے چکر میں تم زیادہ ہی کچھ انڈیلی آنے بس دکت یہاں آ جاتا ہے پنڈی جی تو تھوڑا سا بولتے ہیں تم اس کی چار گنا چلتے ہیں دکت یہاں آئی ہے کون سا بھرت کرتی ہو تم لوگو سولہ سنبھار کا بھرت کرتی ہو کون کون نے کرا سولہ سنبھار سنگٹ سنبھار کبھی کرا ہو جندگی میں کرا ہے سم لوگوں نے تو ایک ماتا جی کر رہی تی گروہ جی اب کی بارا ہمارا جو سنگٹ سنبھار کا اپاس ہے وہ ہمارا بیل پتی کا ہے ہم نے کہا بیل پتی کا کیسا ہم بیل پتری کھاتے اور اس سے اپاس کرتے پھر ایک بولی کہ ہم مشری سے سنگٹ سنبھار کرتے ہیں پر اگر اسکند پران میں دیکھو گے تو سنگٹ سنبھار کا اپاس سولہ سنبھار کا اپاس کیول چورمے کا ہوتا ہے ارتھات موٹے موٹے روڈ بنتے ہیں تو اس کو ملتے اس میں گڑھ ملاتے ہیں تلکے کیول چورمے کا پر ہم من تمہارا کہ تم اس کو مشری کا کر رہی ہو کی بیل پتری کا کر رہی ہو کسی نے کہہ دیا تین بار سنگٹ سنبھار کرنا جروری ہوتا ہے تو تین بار الگ الگ چیز سے کرو یہ کون سا پرمین لکھائے کہ تین بار کرنا ہے تو الگ الگ چیز سے کرنا پڑے گا نہیں اگر آپ روٹ کا چورمہ بنا کر سنگٹ سنبھار کر رہی ہو تو شیو جی کو لگتا ہے کہ یہ مجھے سمرپت کر کر پائے گی اب تم نے بیل پتری کا اگر سنگٹ سنبھار کرا تو بیل پتری سنگٹ سنبھار کرا لکھاتا چورمہ کھلا رہی بیل پتر مصری تک بھی چل گیا کہ چلو بھئی مصری کھلائی اچھا بولو رہے امانداری سے تمہارے گھر میں مہمان آئے اور تم اس کو اچھے سے نہ تو بڑا کھلاو نہ سموسہ کھلاو نہ چاہ کھلاو نہ پانی کی پوچھو دوسری بار آئے گا نہیں آئے گا بس سنکر جی بھی ایسا ایک بار پکڑائی میں آگے دوسری بار آگے اب بھگوان کو کچھ نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے بھگوان کو بس تمہارے یہ ناٹک ہے نا بھگوان کو یہ جو چھل ہے جو دنیا کے لوگوں نے آج کے سمیے میں بھگوان کی پوجن کو جو پرپنچ بنا رکھا ہے شب اس سے بہت رکھے